بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب سے پہلے انتہائی اہم خبر پر میں بات کروں گا امریکہ میں پائلیمنٹر میں بحث ہوئی ہے کہ پاکستان پر پبندیاں لگائی جائیں پاکستان پر سینکشنز لگا دی جائیں کیونکہ ان کے جو ہارنے کی وجہ ہے یا انخلاہ ہم تو اس کو شکست بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انخلاہ ہے اس کی وجہ پاکستان بنا ہے تو اس وجہ سے پاکستان پر سینکشنز لگنی چاہیے اچھا اب ہم ان کے جو ان کی پارلیمنٹ میں بحث پر جو بلیمز پاکستان پر الگیشنز لگائے گئے ہیں ان کا ہم سرہ مواصنہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس ساری گیم میں اس ساری وار میں وار اون ٹیرو جو ایک لمبے عرصہ تک چلی جو بیس سال تک چلتی رہی تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کس ملکہ ہوا ہم نے تو ستر ہزار ستر سے اسی ہزار لوگوں کی جانے دی ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا بینیفٹ تھا اس وار میں دوسرا یہ کہ پاکستان نے اربوں ڈالرز اپنے اپنے ضائع کر دیے اربوں ڈالر جو ہے اس کا نقصان کر دیا تو اس میں پاکستان کیسے ملوث ہو گیا یا پاکستان کے کیا بینیفٹ سے کیا پاکستان نے امریکہ کو انسٹریگیٹ کیا تھا کہ آپ افغانستان میں گھج جائیں تو اس میں پاکستان کسی طرح سے کیسے ملوث ہو سکتا ہے پاکستان کا کوئی اس میں بینیفٹ نہیں ہے تو دیفنیٹلی آپ اس سارے پروسیجر کو دیکھیں اس سارے عمل کو دیکھیں انخلاق اس عمل کو دیکھیں تو ہم نے امریکنز کو یہاں سے نکلنے میں مدد دی تو ہم نے دی دیفنیٹلی وہ پہلے افغانستان سے ان کو پاکستان میں بحفاظت لائیا گیا پھر انہیں یہاں سے امریکنز امریکہ کے لئے بھیجا گیا ادروائیس پاکستان وہ تو امریکنز یہ سرزمین چھوڑی نہیں سکتے تھے تو یہ جو بلیم کیم ہے یہ ختم ہونی چاہیے اچھا اس میں جو سینکشنز ہیں یہ لگانے کا سوچا جا رہا ہے پاکستانی عوام اتنی بھولی تو نہیں اس کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان نے آپ کے پرائم منسٹر نے کچھ دیر پہلے کچھ دنوں پہلے absolutely not بولا تھا when all the people were very happy جب سارے پاکستان نے every sect of the society appreciated the stance taken by the پرائم منسٹر پاکستان بہت کمال کا کام کیا تھا اب اس کمال کے کام کے لئے کمال کے کام کے لئے تو پاکستانی عوام کو بھی ساتھ اور پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا تو definitely ہم نے امریکنز کو نکالا اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس میں directly جو ہے war on terror جو لڑی جاری تھی افغانستان میں اس کے پیچھے پاکستان بقاعدہ ملویس ہیں جس طرح وہ پانچ شیر ہے افغانستان کا جو علاقہ ہے پانچ شیر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملویس ہیں پاکستانی ملویس ہیں ان کے پاس وہ ثبوت بھی ہیں تو بھئی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں تو absolutely not بھی بولا اور پھر کہا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے رہے ہم اپنی air bases آپ کو استعمال کرنے نہیں دیں گے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں یہ جو یہاں کے لوگ ہیں یہ اپنی government بنائیں اور ہم انخلاق کے لئے بھی ہم انخلاق کے بھی حق میں تھے تو یہ ساری چیزیں جمع کریں تو یہ ساری چیزیں جمع کریں تو اس سے ویسے بھی ٹھوس شواہد اور ثبوت ان کو ملے ہیں کہ پاکستان میں اس میں ہے تو بھئی ہم نے کیا ہم نے یہ کام کیا ہم نے امریکہ پھر کے نکالا اور ان کی سپر پار جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہم اندیاں لگا رہی ہیں اس کو سینکشنز لگا رہے ہیں تو لگا دیں تو اس کے لئے عوام کو تیار رہنا چاہیے ابھی تو بہت زیادہ اور بھی مہنگائی اور بھی زیادہ آئے گی چونکہ جب ہم نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے جب ہم نے سارا کھیل کھیلا ہے تو عوام کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے افغانستان سے نکالنے والے definitely پاکستان ہے اور پاکستان پابندیاں بھی فیس کرنے کے لئے ہوگا لیکن یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے اس کو آپ ایران کی طرح نہ لیجئے گا یہ ایران کی طرح نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو ایران کی طرح نہ سمجھئے گا اب یہ پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ اور طرح کی ہے پاکستان کا جو تنکنگ سٹائل ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب دنیا کا بھی نقشہ بدل چکا ہے اس انخلاق کے بعد یا اس سے چند سال پہلے سے دنیا کا نقشہ چینج ہونا شروع ہو گیا تھا اب یہ دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے اب وہ اس طرح نہ لیں all in all نہ سمجھے امریکنز اپنے آپ کو انہیں بری طرح سے زلت کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا چلتے چلتے ایک اور بات سنا دوں ہمارا جو روایتی دشمن ہے جو انڈیا ہے اس نے اپنی وہ جو جتنی بھی طاقت تھی اپنی جو روپیہ پیسہ اپنی انویسٹمنٹ انہیں سب ساری کی ساری ان کی بھی برباد ہو گئی ان کو بھی زلت کا سامنا کرنا پڑا اب جو دنیا کا بلوک ہے وہ کچھ اور طرح سے ترتیب پار آئے چائنہ رشیا ٹرکی پاکستان یہ بھی ایک نیا بلوک جو ہے وہ دنیا کا بننے جا رہا ہے جو امریکہ ایسے نہیں کر سکتا جب وہ انہوں نے سینکشنز لگائی تھی چائنہ پہ سینکشن لگانے کی کوشش کی تو رشیا میدان میں آگیا انہوں نے کہا یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی تو اب یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی اب یہ جو گنڈا گردی چل رہی تھی اس کے اختتام اختتام بالکل قریب ہے تو یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی اور عوام کو تیار رہنا چاہیے کہ وی آر بریو اگر ہم نے کیا ہے تو ہم ہر چیز کو فیس کریں گے ہم مہنگائی کو بھی فیس کریں گے ہم اور بھی بہت سار ہمارا روپیہ بھی نیچے سے نیچے جائے گا لیکن ہم اس کو بھی فیس کریں گے وی آر ریڈی ٹو فیس آل تھی ٹھنگز اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ